السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں الیف شو بیز سیکرٹس آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے چاہ رہی ہوں مہناز بیگم کے بارے میں یہ پاکستانی سنگر مہناز بیگم کون ہیں ان کی فیملی میں کون کون ہیں ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز بائیگرافی آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل الیف شو بیز سیکرٹس پر دیں ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں مہناز بیگم پاکستانی ٹی وی پر کام کرتی رہی ریڈیو پر اور فلم سنگر رہی فلم پلی بیک سنگر 1970 اور 1980 کی ٹاپ پلی بیک سنگر رہی یہ 1958 میں اتر پردیش انڈیا میں پیدا ہوئی تھی اور بادے ازا کراچی شفٹ ہو گئی تھی انہوں نے 1972 میں شو بز میں قدم رکھا تھا ویورز کچھ ان کی فیملی کے بارے میں بات کرتے چلیں ان کی کچھ پرسنل لائف کے بارے میں تو یہ پاکستان مائیگریٹ ہوئی تھی 1950 میں ہی اور انہوں نے اپنی میوزیٹ ٹریننگ اپنی ہی مدر کجان بیگم سے حاصل کی تھی ان کی مدر کجان بیگم بھی ایزا سنگر سرب کر دی رہی جبکہ ویورز یہاں پر بات کرتے چلیں ان کے میریٹر سٹیٹس کے بارے میں تو ان کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے کہ انہوں نے شادی کر رکھی تھی انہوں نے چھپا کر شادی کی ان کے بچے بھی ہیں یہ رومرز کافی سامنے آتے ہیں لیکن ریال میں انہوں نے کبھی شادی ہی نہیں کی اور ان کی خوبی ہمیشہ سے برڈز کو دیکھنا نیچر کو دیکھنا رہا یہ انہیں گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا اور کالیج کے رئے ڈیز میں انہیں پینٹنگ تمنانے کا بہت شوق تھا وہ بھی فلارز کی اور برڈز کی ان کی ہم یہاں پر کچھ فرمز کی بات کریں جس میں انہوں نے سانگ رافی کی وہ کچھ فرمز پہچان میں ان کا سانگ آیا تھا آئینہ میں ان کا سانگ آیا تھا بندش میں اور بہت زبردست ان کے سانگز رہے آج بھی فینٹنگ کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن انفورٹنیٹلی یہ پاکستان کو بھی خیر آباد کہہ گئی تھی یہ بہرین میں موجود تھی جب ان کا انتقال ہوا نائنٹین چینوری ٹو تھاؤزن تھرٹین کو یہ خالق حقیقی سے جا ملی اور اس فقط ان کی عمر فیفٹی فائیو ائرز تھی مجھے دل سے نہ بھولانا ان کا ایک لازوال گیت رہا جس نے ان کی آواز کو امر کر دیا برے صغیر کی عظیم بلوکاراؤں میں سے یہ مشہور مہناز بیگم آپ کو کیسی لگتی ہیں ان کا کون سا سونگ آپ کا فیورٹ رہا کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل آلیف شو بھی سیکرٹس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ علیہ وسلم